بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 168 ڈسکس کریں گے موڈیول 168 ہے about فریڈ پولز جس طرح پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ کنکرنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کنکرنسی کے کئی فائدے ہیں لیکن کنکرنسی کے وجہ سے سرٹن کانفلیکٹس آتے ہیں آپ کو میوڈیول ایکسلویجن انفورس کرنی پڑتی ہے ان کانفلیکٹس کو دور کرنے کے لیے جب میوڈیول ایکسلویجن انفورس کرتے ہیں تو اس سے اور قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے کئی قسم کے کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں اور آپٹیمائزیشن نہیں ہو پاتی یا ایک سرٹن سیچویشن کے اندر سرٹن قسم کی ٹکنیک جو ہے وہ کم آپٹیمل ہوتی ہے یہ جو میوڈیول ایکسلویجن انفورس کرنا یہ تو ضروری ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میوڈیول ایکسلویجن کو ہم ایک بیتر طریقے سے آپٹیمائز طریقے سے کیسے انفورس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کئی قسم کی ٹکنیکز ہیں جن میں سے ایک ٹکنیک جو ہے تھرڈ پولز ہے ہم نے پریویسلی سیمافور تھراؤٹلنگ ڈسکس کی تھی تو سیمافور تھراؤٹلنگ جو ہے اس کی مدد سے بھی آپ آپٹیمائزیشن کسی حد تک آپ کو ملتی ہے لیکن یہ تھرڈ پولز کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو آپریڈنگ سسٹم جو ہے اس کے لیے پروائیڈ کرتا ہے آپ کو فسیلیٹی اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں جب آپ میوڈیول ایکسلویجن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا سنکرنائزیشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو تھرڈ پولز جو ہے وہ ایک تھرڈز لکھنے کا ایک ڈفرنڈ انداز ہے تھرڈ پولز اگر آپ نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جس کے اندر تھرڈنگ پہ استعمال کیا ہوا ہے تو اس پروگرام کو تھوڑا سا آپ کو چینج کرنا پڑے گا تھرڈ پولز کے لیے تھوڑی سی کسٹمائزیشن کر کے تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے آپ اس کے اندر تھرڈ پولز کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ مزید آپٹیمائز ہو جائے گا اس کیسے میں تھرڈ پولز کی کیسے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم ورک آبجٹس جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ تھرڈز کی جگہ ورک آبجٹس بناتی ہے آپ جب بھی ایک ورک آبجٹ بناتے ہیں تو اس کو ونڈوز کے ساتھ ریجسٹر کر لیا جاتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک ورک آبجٹ ہے اس کے لیے سرٹن اف کورس آپ کو پتا ہے ایپی ایز یوز ہوتی ہیں ایسا کام کرنے کے لیے once وہ ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ایک ہینڈل لائک سٹرکچر یوز ہوتا ہے ہینڈل نہیں ہوتا ہینڈل لائک سٹرکچر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر اس سے اسو سیٹیٹیڈ انفرمیشن ہوتی ہے اس سٹرکچر کے ثروب ہم اس ورک آبجٹ کو جو ہے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پھر جو بھی ایک پروسس ہے اس پروسس کے اندر ایک سٹ آف ورکر ثریڈز ہو یہ ورکر ثریڈز جو ہیں ہم پریویسلی جن کو ہم ورکر ثریڈز کہتے رہے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے یہ وہ چیز نہیں ہے یہ ورکر ثریڈ جو ہے یہ آپ کو کرنل پروائیڈ کر رہا ہے ہر پروسس کے ساتھ سرٹن نمبر آف ورکر ثریڈز جو ہیں وہ اسوسیئیٹڈ اب ہوگا یہ کہ ہر پروسس کو جو ورکر ثریڈز اسوسیئیٹڈ ہیں وہ ورکر ثریڈز کیا کریں گے آپ کے ورک آبجٹ کو رن کر ورکر ثریڈ آپ سے ایک طرح سے ہیڈن ہے اس کے لیے جتنی بھی سکیجولنگ کرنی ہے وہ آپریڈنگ سسٹم نے کرنی ہے وہ ونڈوز نے کرنی ہے کب ورکر ثریڈ کو انوک کرنا ہے اور اس کے اوپر کون سا ورکر آبجٹ جو ہے اس نے سکیجول کرنا ہے یہ آر بیٹریشن جو ہے یہ آپریڈنگ سسٹم کرتا ہے اس کے اندر پروگرامر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے آپ سے ایک پھڈن چاہیے لیکن آپ کو پتا آنا چاہیے کہ ہر پروسس کے ساتھ ایک سیٹ آف ورکر ثریڈز اسوسیئیٹڈ ہوتی ہیں اور ان ورکر ثریڈ کے اوپر ہی آپ کا جو ورکر آبجٹ ہے وہ آر بیٹریٹ ہوگا اب جو ورکر آبجٹ ہے ہر ورکر آبجٹ کے اندر ایک کال بیک فنکشن ہوگا کال بیک فنکشن اگر آپ یاد کریں تو آپ کو پتا ہوگا جب آپ نے ونڈوز پرگرامنگ کی تو اس کے اندر ایک کال بیک فنکشن ہوتا ہے ہر پرگرام کے اندر ایک کال بیک فنکشن کال بیک فنکشن ایک ایسا فنکشن ہے جس کو کہ پرگرام خود تو نہیں کال کرتا جس کو کہ باہر سے اپریڈنگ سسٹم کال کرتا ویسے جترے بھی آپ دوسرے فنکشن بناتے ہیں اس کو تو آپ خود کال کرتے ہیں لیکن callback function کو at an certain instance operating system call کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا callback function ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں آپ خود call کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو آپ کی worker threads ہیں وہ invoke کر رہی ہیں تو جو بھی آپ نے worker objects دی ہیں ان کے ساتھ associated callback functions ہیں اور جو آپ کے worker objects جو ہیں جب ان کی باری آتی ہے جب ان کی arbitration ہوتی ہے کسی worker thread کے اوپر تو اس کا callback function اس callback function کے اندر آپ کی ساری processing ہے ساری computation ہے وہ computations perform ہوتی جاتی ہیں تو وہ بالکل ہی ایسے perform ہو رہی ہیں جیسے کہ ایک thread رہا ہوتی ہے کئی سارے worker objects ہیں اور ان کے جتنے بھی callback functions ہیں ان کو windows arbitrate کر رہی ہے اور ان کو map کر رہی ہے onto worker threads اور window determine کر رہی ہے کب کس worker thread نے کون سا callback کس worker object کا callback functions execute کر رہی ہے تو اس طرح سے ہر worker object کا جب ایک callback function execute ہو رہا ہے تو وہ just like a thread کے as if کے thread رن ہو رہی ہے اس کے اندر thread کی جو ساری processing ہے وہ آپ اس callback function کے اندر رکھ سکتے ہیں اور آپ کا وہ thread ایک طرح سے چلنا شروع ہو جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایک worker object بنائیں اس worker object کے اندر آپ کبھی بھی اندر ایکس کو نہ call کیونکہ اندر ایکس کو call کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ worker thread کو اندر تو اندر ایکس کا استعمال نہیں ہوگا جب آپ اس ٹکنیک کا استعمال کر رہے ہیں thread pools کا استعمال کر رہے ہیں جب ایک آپ کا callback function map ہو جاتا ہے onto a worker thread تو وہ callback function کی execution complete ہوتی ہے complete ہونے کے بعد execution واپس worker thread کے پاس آتی ہے worker thread پھر بعد میں جو بھی operating system کی scheduling policy اس کے accordingly operating system decide کرتا ہے اب یہ worker thread کس callback function کے ساتھ associate and so on اس طرح سے ایک specific number of worker threads ہیں جس کو کئی سارے callback function آپ اس میں share کر تو جو number of worker threads ہیں وہ dynamic ہیں وہ کوئی fix نہیں ہیں وہ change ہو سکتی ہیں depending upon کہ آپ کے process کا کیا behavior ہے کبھی اگر ایسا لگتا ہے operating system کو کہ آپ کے process مزید optimize ہو جائے گا اس کو مزید worker threads assign کرنے سے تو وہ مزید اور نئی worker threads اس کو sign کر دے گا اگر operating system کو لگتا ہے کہ جی آپ کو کم worker threads کی ضرورت ہے تو وہ worker threads آپ کے کم بھی کر سکتا تو application جو ہے ایک وقت میں کتنے worker threads ہیں یہ تو نہیں specify کر سکتی ہے لیکن application جو ہے اس کی limit determine کر سکتی ہے کہ maximum کتنے ہونے چاہیے minimum کتنے ہونے چاہیے اور actually جتنے ہوں گے وہ run time پہ depending from the behavior of process آپ کا operating system decide کرے گا کہ اس کو کتنے worker threads جو ہے assign کیے گا تو thread pool ویسے تو ہر process جب آپ create کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک thread pool default associate ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو in case کسی specific circumstances کے اندر اس thread پول کے علاوہ اور بھی کوئی thread پول کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اور thread پول بھی create کر سکتے ہیں تو additional thread پول بھی create کر سکتے ہیں ورنہ otherwise default thread پول جو ہے وہ آپ available ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں